میں اس بل کو پھارتا ہوں پر تہذیبی طور پر دماغی طور پر نفسیاتی طور پر جب سمیدھان کا پریامبل بن رہا تھا اکتوبر سترہ نائنٹین فورٹی نائن کو میڈم تو اس وقت قیم پاتھے رکن تھے کانسٹر اسمبلی کے انہوں نے کہا تھا کہ پریامبل کی شروعات بھگوان کے نام سے ہوگی یا خدا کے نام سے ہوگی آپ کو جان کر حیرت ہوگی کہ راجندر پساج صاحب نے جا کر کہا کہ نہیں سمیدھان کی شروعات بھگوان یا خدا کے نام سے نہیں ہو سکتی اوٹنگ ہوئی اوٹنگ میں کیم کامت سا بھار گئے جب سمیدھان کا پریامبل لکھا جا رہا تھا تو اس کو بھگوان خدا کے نام سے نہیں لکھا گیا اب وہ وہ ہونچائی اور یہ پستی دیکھی آپ کہ ایک قانون ایسا بنایا جا رہا ہے جو مذہب کی بنیاد پر بنایا جا رہا ہے مجھے شکوا اس بات کا نہیں ہے غم اس بات کا نہیں ہے کہ آپ نے مسلمان کو نہیں رکھا مجھے غم اس بات کا ہے آپ مت لیجئے کسی پاکستان سے مسلمان کا وانستان سے مجھے اس سے کوئی مطلب ہی نہیں ہے میرے بزرگوں نے جنا کے پیغام کو ٹھکرایا ہم نے مرون عبو الکلام آزاد کے اس جملے کو یقین کیا کہ اسلام کا اس ملک سے ایک ہزار سال کا تعلق اور ہندویزم کا چار ہزار سال کا تعلق ہے مجھے غم اس بات کا ہے کہ آئیس حکومت کو جس نے سنویدھان پر اوت لیا آج اسلام سے مسلمانوں سے اتنی نفرت کیوں آخر کیا ہے ہم انسان ہیں اس ملک کے باعزہ شہری ہیں آخر اس نفرت کا اس دسکرمنیشن کی وجہ کیا ہے آپ میں آپ مت لیجئے کسی کو میڈم میں یہ کیوں کہہ رہا ہوں بتا رہا ہوں میں جاننا چاہوں گا ہم انسان صاحب سے کہ اس بل کو اینارسی کے نظر سے دیکھنے کی ضرورت ہے جو آسام میں اینارسی ہوا میڈم وہاں پر انیس لاکھ لوگوں کے نام نہیں آئے جس میں سے خود وہاں کے منطری کہتے ہیں کہ پانچ لاکھ چالیس ہزار بنگالی ہندو ہیں میں ہومینسر جاننا چاہ رہا ہوں کہ سیکشن فائیو کے تحت یہ جو سیکشن ہے نا میڈم سیکشن سکس اے کے تحت جتنے بنگالی ہندو ہیں ان پر جو مخدمہ چلے گا وہ ابیٹ ہو جائے گا اور کس پر مخدمہ چلے گا فورنر سیبولنس سے مسلمانوں پر بتائیے ہومینسر صاحب یہ ڈسکرمنیشن نہیں ہے آرٹیکل فورٹین فیل کہا ہوتا ہے جہاں پر مذہب آ جاتا ہے مہا پر فیل ہو جاتا ہے آپ اینارسی آسام کے پانچ لاکھ تالیس دار بنگالی ہندووں کے لئے آپ یہ قانون بنا رہے ہیں اور جب اینارسی ہو جائے گا اگر امید شاہ صاحب کا نام نہیں آئے گا اور انگی کے پارٹی کے کسی ایک مسلمان کا نام نہیں آئے گا تو سی اے بی کے ذر امید شاہ کا نام آ جائے گا مسلمان کا نام نہیں آئے گا یہ ان کی سازش ہے کہ سٹیٹلس بنانا مسلمانوں کو اور میڈم میں اس کی مضمت کرتا ہوں ہمارا حال آپ یہ کر کے رکھ دی ہے کہ طوفان میں کسٹی میں تاثبیت کی فرقہ پرستی کے طوفان میں بغیر ملہ کے ہم کو کسٹی میں دال کر چھوڑ کر ساحل پر بیٹھ کر سب تماشا دیکھ رہے ہیں مگر یاد رکھو یہ تماشا دیکھنے والو یہ کسٹی ساحل کو پہنچے گی اور انشاءاللہ ہم کسٹی جلا کر جمہوری انداز میں اپنے حق کو حاصل کریں گے یہ ایوان کو سمجھنے کی ضرورت ہے تیسری بات میڈم جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا کہ پی اوکے سر پی اوکے ہومنسٹ صاحب اب یہ کیوں بھول جاتے ہیں کہ ون تھرڈ ایریا ہندوستان کا چین میں ہے آپ در رہے ہیں کیونکہ کل اگر دلائی لامہ مر جائیں گے نیا دلائی لامہ آئے گا تو آپ اس کے لئے رکھ رہے ہیں کہ ٹبت کے لوگوں میں مسلمان نہیں ہیں کیوں نہیں رہتے ہیں آپ دلائی لامہ آپ انتظار کر رہے ہیں میڈم یہی تم پوچھ رہے ہیں چین کے بارے میں کیوں نہیں رکھتے آپ کیوں ڈر رہے چین سے آپ ون تھرڈ ایریا چین بھارت کا چین میں ہے اور خود ہومنسٹر نے کہا ایک سائی چین پر نہیں چھوڑیں گے آج آپ چھوڑ دیئے اتنا کیوں ڈرتے چین سے آپ چوتھی بات میڈم کیا ہمارے ہومنسٹر صاحب جانتے ہیں ٹائگر صدیخی کون تھا ٹائگر صدیخی وہ شخص تھا جس کو ہندوستان میں ہم نے پناہ دی مکتی باہنی بنائی اور بنگلہ دیش بنا اگر یہ لوگ سرکار میں ہوتے ہیں تو ٹائگر صدیخی کبھی نہیں بناتا مکتی باہنی کو اور بھئی پانچی بات میڈم افغانستان کی بات کر رہے ہیں یقین ہے آپ جانتے ہیں طالبان آئے گا جب طالبان آئے گا تو آپ کو ضرورت ہزارہ کی تاجک کی آپ کو ضرورت ہے بھارت میں تاکہ ہم سٹیٹیجک کنٹرول کر سکے مگر آپ کے خانون کی وجہ سے آپ ان تمام تاجک کو ازبیک کو طالبان جب حکومت کرے گا افغانستان میں آپ کا تو کٹ چلا گیا یہ آپ کی سونچ ہے یہ آپ کا ویجن ہے مجھے امید نہیں تھی کہ اتنا بڑا بلندر سٹیٹیجک سیکیورٹی کے انگل سے آپ لوگ کریں گے افغانستان میں سکھ ہیں میں جانتا ہوں طالبان کے زمانے میں ہومنیسر صاحب جانتے ہیں کہ کرنسی کا پورا معاملہ سکھوں کے پاس تھا آج بھی انہی کے پاس ہے اور کیا گارنٹی لے رہے ہو مجھے امیسر صاحب کہ پاکستان کو نہ ہندوستان کے ہندووں سے مطلب ہے نہ پاکستان سے مطلب ہے وہ گھسائے گا یہاں پر آپ کیسے رکیں گے اور کیا آپ بتائیں گے میڈم کہ کتنے لوگ ہیں جن کو آپ سٹیزنشیب دینے جارہے ہیں نمبر بتائیے سٹیٹ وائز بتائیے کہوں کہہ رہے ہیں میڈم اور ایک بات یہ خانون جو بنایا جا رہا ہے اس لیے بنایا جا رہا ہے کہ دوبارہ پاٹیشن ہو یہ خانون تو ہٹلر کے خانون سے ہی بتر ہے اس خانون سے ہی بتر ہے کہاں لاکر چھوڑ دیئے بھارت کو آپ اگر آپ نے سنبیدھان پرو کیا تھا ہم مسلمانوں کا گناہ کیا ہے کہ مسلمان ہیں مجھے پاکستان سمت لیجئے اگوانستان سمت لیجئے مگر اسلام کے تعلق سے مسلمانوں کے تعلق سے اس اہمان کو سوچنا پڑے گا آپ جو مسیح جے رہے آپ کی وجہ سے پولیٹیکل ماجلیشن ہو گیا مسلمانوں کا آپ تو ان کو دبا رہے ہیں ان کے سینے پر پیر رکھ کر آپ کہہ رہے ہیں کہ اب تو اس ملک کا باعثہ شہری نہیں ہے بلکہ تو سیٹلس بنایا جائے گا اسی لیے میں کہہ رہا ہوں میڈم کہ یہ ایک اور ایک پارٹیشن ہونے جا رہا ہے میڈم میں آپ کو کہنا چاہرہ انگریزی میں کہا ہوت ہے کہ سری لنکا کے دس لاکھ ٹیمیلین مدرس میں ہندو نہیں ہے کیا ختم کر نیپال میں مدیسی نہیں ہندو نہیں ہے بتائیے اچھا میڈم یہ ہم منصر صاحب بتا دیجئے کہ مینمار میں چن کاچن ارحکان ارے چند سال تک آل انڈیا ریڈیو پر کاچن کا ریڈیو سرویس چلتا تھا یہ چن لوگ کرسٹین ہیں مینمار کے آپ انتظار کر رہے ہیں کیا انتظار کر رہے ہیں کون سا چیٹیج یہ آپ کی ہر اعتبار سے فیلئر ثابت ہوگا میڈم اسی لئے میں اس بل کی مقالفت کرتا ہوں یہ ہندوستان کے سمیدان کے خلاف ہے اور یہ ان لوگوں کی توہین ہے جنہوں نے اس ملک کو آزاد کروایا تو سن ستہ اون کی جنگ آزادی ہو یا انیس سو دس میں مہاتمہ گاندی کیسے مہاتمہ بنے معلوم میڈم انہوں نے سوٹ افریقہ کے ویڈیو اگر اچھی لگی تو پلیس ویڈیو کو لائک کریں اور اپنی رائے کمنٹ میں ضرور دیں اسی کے ساتھ گوڈ بائی